بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور بلند مرتبے والے لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاک دامن عورت پر الزام لگانا سو برس کی عبادت کو زائع کر دیتا ہے طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے بلکہ حقیقی طاقتور وہ ہے جو گصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے ان کی مثال زندہ اور مردہ کیسی ہے جب تمہارے غم حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو مجھ پر کسرس سے درود بیجا کرو مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہن جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا تم میں سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے جو شخص نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا اس کی چالیس سال کی دن رات کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں جب تمہیں مل جائیں تو دنیا کی کسی چیز کا نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا پہلا امانت کی پاسداری دوسرا گفتگو میں سچ بولنا تیسرا حسن اخلاق اور چوتھا حلال اور پاکیزہ روزی جو مومن لگاتار بیمار ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی